ہلو نمسکار آراب میں ہوں بھوپین سنگھ اور 91.2 ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں بدلتے شہر کی دھرکن ہلو حل دوانی یہ ہمارا خاص پروگرام ہے ملاقات ملاقات میں ہم سے بات کرنے کے لیے دو مہمان ہمارے سٹوڈیو میں آج موجود ہیں اور دونوں نوجوان ہیں ینگ لوگ ہیں سپنوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں اور دنیا کو جیت لینے کا کچھ ارادہ لگتا ہے ان سے کچھ باچی تبھی میری ہو رہی تھی تو ایسا مجھے لگا اور کافی اوزاوان مجھے دونوں لوگ لگے کافی انرجی سے بھرے ہوئے دونوں لوگ لگے تو دونوں لوگ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں میں ان کا تاروخ آپ لوگوں سے کرواتا ہوں پہلی ہے رینو ولدیا اور دوسری ہے انجنا دھاریال دونوں لوگ ابھی پیتھاراگڑ کے رہنے والے ہیں لیکن دہرادون میں رہ کے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ابھی پڑھائی کر رہے ہیں پڑھائی کے ساتھ کچھ لڑائی جھگلا بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کچھ کر رہے ہیں تو دونوں آپ دو گیسٹ ہیں رینو اور انجنا دونوں لوگوں کا ہمارے سٹوڈیو میں بہت بہت سوگت ہے انجنا اور رینو آج ہم بات کریں گے آپ لوگوں سے کہ آج کے نوجوان لوگ جو آپ کی جنریشن میں ہیں وہ کس طرح سے سوچتے ہیں کیا کیا ان کے سپنے ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح کا سپورٹ سوسائیٹی سے فیملی سے ملتا ہے اور آپ دونوں کیوں کی لڑکیاں ہیں اور لڑکیوں کو کیا کچھ خاص چنوتیاں سامنے آتی ہیں کیا ان کو دیکھنا پڑتا ہے یہ ساری بات ہیں اس کے علاوہ اور جو بھی باتیں ہمارے بیچ میں آئیں گے اس کو بھی ہم شیئر کریں گے سب سے پہلے میں آتا ہوں انجنا کے پاس انجنا میرے خیال سے بی ٹیک کر لیا کہاں سے کیا اور کیا کہانی تھی بی ٹیک کی پہلے یہ بتائی جائے ایسس تو کوئی اسپیشل کہانی تھی نہیں اس ٹائم پہ اب لائف کا گول نہیں پتا تھا تو انجنا نے بی ٹیک کیا کہاں سے کیا یہ تو بتائی نہیں دوارہ ہاتھ سے کیا دوارہ ہاتھ کونسے زلے میں علموڑا علموڑا زلے میں ہے اور کافی چرچت دوارہ ہاتھ کا کالج ہے اور کماؤں میں ایک خاص طرح کی اس کی اہمیت بھی ہے کتنے کالجج ہیں ویسے ابھی انجینئرنگ کے یہاں پہ دوارہ ہاتھ پرانا ہو گیا دوارہ ہاتھ ہے دوارہ ہاتھ ہے گھردوڑی میں ہے جو گھڑوال میں ہے اور پھر تھوڑا گھڑ میں بھی میرا خیال سے اب انجینئرنگ کالج کھل گیا ہے اس کا نام کیا ہے ابھی سیمانت انسٹیٹوٹ آف انجینئرنگ تو ایک طرح سے خاص طور پر تین انجینئرنگ کالج جو گورمنٹ چلاتی ہے پرائیوٹ تو بہت سارے کھل چکے ہیں جو گورمنٹ چلاتی ہیں وہ تین انجینئرنگ کالج کماؤں میں کھل چکے ہیں اس میں سے ایک میں انجنہ نے بی ٹیک کی پڑھائی کی ہے کونسا ڈسپلین تھا سر الیکٹرونکس ان کمیونکیشن الیکٹرونکس ان کمیونکیشن وہہ کمیونکیشن تو ہم اب بھی کر رہے ہیں اور الیکٹرونکس نہیں ہوتا تو شاید جو ہمارے لسنر سبھی ہیں ہماری باتچیت کو سن رہے ہیں وہ بھی نہیں سن پاتے تو کیا اس میں الیکٹرونکس میں ٹیلیویزن ریڈیو اور اس طرح کے انسٹرومنٹس ہیں ان کو کبھی سٹڈی کرنے کا موقع ملا یا کیا سٹڈی کیا ان کے جو انٹرنل پارٹس ہوتے ہیں جن کے تھروں یہ بنتا ہے وہ سٹڈی کیا باقی جو بڑی ماشینز ہوتی ہیں وہ بیسکلی الیکٹریکل میں آتی ہیں ہم نے ان کے انٹرنل پارٹس کی سٹڈی کیا انٹرنل پارٹس کی سٹڈی کیا اب میں تھوڑا ٹف کوششن پوچھنے والا ہوں انجنہ سابدھان ٹھیک ہے تیار ہونا نہیں اتنا ٹف نہیں پوچھوں گا بہت ہی ایک طرح سے رفنگ ٹف والتے ہیں نا اس طرح کا چلے گا skip بھی کر سکتی ہو میرے خیال سے کروگی نہیں میں آپشن نہیں دوں گا کیونکہ آپشن تمہارے پاس ہوگا نہیں تم خود ہی جواب دینا چاہوگی کیا کبھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے الیکٹرونکس کو سٹڈی کیا اور ہم انجینئرنگ کر لیتے ہیں بیچلرز ڈگری مل گئی ماسٹر ڈگری مل گئی اس کے بعد بھی پھر یہ لگتا ہے کہ جو ہم سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ہم صرف اس کو کچھ پارٹس میں سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں جیسے کی ٹیلیوزن کیسے کام کرتا ہے ہم نے اس کے کچھ پارٹس میں سٹڈی کیا ہم نے اس کو ایک ٹوٹیلٹی میں سٹڈی نہیں کیا ہے نا الیکٹرونکس کو جیسے وہ ہمارے لائف کا پارٹ ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں اور جو لوگ اور دوسرے ڈسپلینز کو پڑھتے ہیں وہ اس کے علاوہ ایسا سوچتے ہیں کہ بس یہی جان لینا کافی ہے جیسے میڈیکل کے لوگ ہیں وہ اگر میڈیکل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ان کے لئے کوئی انٹریسٹ بھی چیز نہیں رہتی ہے کوئی سوشیالوجی اگر پڑھ رہا ہے تو وہ بھی لیمٹ کر دیتا ہے کہ میں اسی سبجیکٹ کا ہوں کوئی میڈیا پڑھ رہا ہے تو وہ بھی لیمٹ کر دیتا ہے کہ میں اسی سبجیکٹ کا ہوں کیا جو لائف ہماری ہے وہ ایک ڈسپلین سے چل سکتی ہے بتاؤ جرا تو میرے خیال سے انجینئر جب جیتا ہے اس کی لائف میں بھی تھوڑا پویٹری تھوڑا میوزک تھوڑا آرٹ تھوڑے سپنے یہ سب ہوتا ہوگا سر سارے سٹریم میں کوئی کچھ بھی کر رہا ہے سب کے اپنے الکس اپنے ہوتے ہیں انجینئرنگ تو صرف گریجویٹ ہونے کا ایک ذریعہ ہے جیسے بی اے ہو گیا بی کام ہو گیا تو بی ٹیک بھی ایک اسی ٹائپ کا کورس ہے بہت خوبصورت تو میری سمجھ میں یہ آیا کمپارٹمنٹلائیشن آف نالج جس کو ہم بولتے ہیں کہ صرف یہی نالج نہیں ہے صرف وہی نالج نہیں ہے نالج لائف کو ایک ٹوٹیلیٹی میں دیکھنا اس کے ہر آسپیکٹ کو سمجھنا اس لائف میں فیزکس ہے تو اس میں میوزک بھی ہے اس کومبینیشن کو سمجھنا میرے خیال سے زندگی وہ ہے اور اس طرح آپ نوجوان لوگ ہیں تو شاید زندگی کو آپ اس طرح سے سمجھ رہے ہیں مجھے یہ سننا کافی اچھا لگا اب میں آتا ہوں رینو کے پاس میں رینو والدیا رینو والدیا ہیں پیتھوراگڑ کی رہنے والی اور فلحال رہتی ہیں دیرہ دون میں رازدھانی میں رہتی ہیں گھر والی کے ایک گائک ہیں ہمارے نرینڈ سنگھ نیگی پتا نہیں آپ لوگ انہیں نام سنا ہے کی نہیں سنا ہے تو نرینڈ سنگھ نیگی نے گانا گایا تھا گیت گایا تھا اگر میں کہوں تو اس میں یہ تھا کہ پاڑی پاڑی مت بولو جی میں دیرہ دون والا ہوں تو تمہارے ساتھ بھی تو رینو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاڑی پاڑی مت بولو پیتھوراگڑ پیتھوراگڑ مت بولو میں تو دیرہ دون والی ہوں ایسا تو کچھ نہیں ہے ماملا نہیں سیر نہیں ہے تو رینو بتاؤ جو ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے سپنے زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں کی ڈگری زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں تمہارے لیے بتا دو سر میرے لیے سپنے زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں کیونکہ میں ابھی ٹویلتھ آؤٹ ہو چکی ہوں میں نے اس کے بعد یہ کبھی نہیں سوچا کی میں کو ہاں کالیج کرنا ہے اپنے سپنے بھی پورے کرنا ہے ساتھ میں لیکن اس کے ساتھ ایک ڈگری چاہیے ہوتی ہے جو سب ہی کو چیئے ہوتی ہے کہ ہاں اس کے آگے سپنے کریں گے لیکن جس جگہ پہ ڈگری اور سپنے کی بات ہے میں نے اپنے سپنوں کو چنا ہے جس میں اس چیز کی تیاری کر رہی ہوں اور مجھے ابھی دو سال ہو چکے ہیں اس چیز کی تیاری میں کرتے ہوئے تو ابھی میں چاہتی ہوں کہ میں اسی میں آگے بڑوں تو رینو اب یہ بات تو سمجھ میں آئی یہ دیکھو انجنا بھی دیکھ رہی ہے اور تھوڑا وہ سیریس ہو کے دیکھ رہی ہے تمہیں بھی اور مجھے بھی دیکھ رہی ہے یہ بتاؤ کی سپنے کے بارے میں بات تو کی کہ سپنے دیکھ رہی ہو دو سال سے دیکھ رہی ہو اسی میں لگی ہو سپنا کیا ہے یہ تو بلکل راج تو کھولا ہی نہیں یہ راج تو بتانا پڑے گا کیوں انجنا کیا بولتی ہو تو بتایا جائے میرا سپنا ہے ڈاکٹر بننا میں چاہتی ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ مجھے ایک ڈاکٹر کی ڈگری چاہیے میں جب کسی ہسپیٹل میں جاتی ہوں میں جب کنی بھی لوگوں کو دیکھتی ہوں بھلے ہی وہ کوئی بھی animal ہو یا human ہو میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں ہم ا손 کھی اور میں اگر ان کی ہلپ کر سکتی ہوں تو صرف دو چیزوں سے کر سکتی ہوں یا تو میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں یا پھر اس لی sitä instead پہ پہنچ سکتی ہوں کہ میں ڈونیشن دے کے کر سکتی ہوں تو اگر جب میں خود کی اگر اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تو میں وہ چیز ڈاکٹر بن کے بھی کر سکتی ہوں اور ڈونیشن دے کی بھی کر سکتی ہوں اس لئے مجھے اپنے اس لئے میتنا میرا سپنا ہے کہ میں ان کی ہیلپ ہی اس وقت سے کروں جو چیز میں اپنی لائف میں کر سکتا ہوں رینو بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ہیں آپ لوگوں کے اور بلکل نئے بلکل فریش آئیڈیاز ہیں جس طرح سے آپ ینگ لوگ ہیں فریش مائنڈ آپ کا ہے اور ایک نئی فریشنس جو ہے آپ باٹ رہی ہیں شیئر کر رہی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ میں اپنے سپنے کے بارے میں آپ نے بتایا اب میں تھوڑا سا وہی جو رف ان ٹف میں نے سوال پوچھا تھا یا سوال کیا پوچھا تھا میں نے ایک کیوریوسٹی میری تھی میں نے شیئر کیا تھا انجنا کے ساتھ میں اب میں رینو کے ساتھ بھی وہی والا گیم پلے کرنے والا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے جیسے آج میڈیکل جو پروفیشن ہے وہ پروفیشن کہیں نہ کہیں لوگوں کی سرویس کے لیے جیسے کی تم نے بتایا لوگ اگر ان کو اچھا ٹریٹمنٹ نہیں مل پا رہا ہے اچھی طرح سے ڈائیگنوز نہیں ہو پا رہے ہیں لوگوں کو بہت ساری پروبلمز ہوتی ہیں لائف میں تو لوگ ہیلڈی رہے ہیں لوگ اچھی طرح سے جیئے ہیں یہ بہت ایک خوبصورت سپنا ہے لیکن حال کے دور میں یہ ہوا ہے کہ میڈیکل جو پروفیشن ہے اس کا کمرشلائیشن ایک طرح سے ہوا ہے اس میں پیسہ اس میں خرید فروخت زیادہ ہو گئی ہیں اسپتال کی جگہ دکانیں کھل گئی ہیں جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی پاکٹ پر ڈاکٹرز کی نظر رہتی ہے ڈاکٹرز ڈاکٹرز کم مینیجرز زیادہ ہو گئے ہیں اور کمرشل انٹریسٹ کو آگے بڑھانے والے زیادہ ہو گئے ہیں میڈیسن میں بہت سارے لوگ جب سٹڈی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ میڈیسن سٹڈی کرنے کے بعد آتے ہیں کمیونٹی میڈیسن بولتے ہیں ایک کو سوشل میڈیسن بھی بولتے ہیں جس میں کی جو ڈیجیز ہیں وہ کیوں پیدا ہوتی ہیں کیا اس کے ریزنس نیچرل ہوتے ہیں صرف یا ہیومن میڈ ان کے ریزنس ہوتے ہیں تب سٹڈی ہوتی ہے کمیونٹی میڈیسن کی آپ میڈیکل کرنے کے بعد آپ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ایم ڈی کرنے کے بعد ایم ایس کرنے کے بعد پنجنہ سے ہم بات کر رہے تھے کہ life کو ایک comprehensive طریقے سے سمجھنا ایک totality میں سمجھنا تو medical جو profession ہے اس کو بھی اگر ہم totality میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں کی medical نام کا جو profession ہماری society میں ہے اس کے کیا کیا dimensions ہیں یہ بھی کہیں میں کہیں بات اس میں آئے گی اور وہ لوگ جو community medicine کو study کرتے ہیں وہ ان باتوں پر بھی سوچتے ہیں کہ یہ جو disease ہیں یہ کیوں پیدا ہو رہی ان کے natural regions ہیں یا human made reasons ہیں تو جو میں بتا رہا تھا کہ آج جو hospitals کے نام پہ جو دکانیں کھل گئیں ایسا ہر جگہ دکھتا ہے تو کبھی دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لگتا ہے کیا as a medical as parents اس پیل میں جانا چاہتے ہیں تو کیسا لگتا ہے کہ کچھ کہنا چاہوگی ان سب جیزوں میں اتنا نہیں سوچ رکھا ہے کہ ہاں اگر میں کبھی جاتی ہوں hospitals میں تو دیکھتی ہوں کہ ہاں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ آج کل وہ چیز لیکن ابھی اچھی بات کر رہی ہے ابھی ایک جو بچے آپ نے دیکھا ہوگا بہر جب studio کے اندر ہم آرے تھے بچہ ٹہل رہا ہے وہ بچہ topper ہے ایک طرح سے تو اس کو میں نے ایک article ابھی دیا ہے کہ topper ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے topper آپ ہو جائیے لیکن جو failed جو لوگ ہیں society میں وہ لوگ کیا learn کرتے ہیں society میں کیا ان کو کچھ نہیں آتا ہے یا جو topper ہے اس کو سب کچھ آتا ہے یہ جو gap ہے سب کچھ جان لینا یا کچھ بھی نہ جاننا یہ ماملہ نہیں ہے یا success مل جانا successful ہونا اور نہ ہونا ان کے بیج بھی کیا gap ہے میرے خیال سے کہیں نہ کہیں ہمیں اس direction میں بھی سوچنا پڑے گا اس بات کو آگے بڑھاؤں گا اس سے پہلے جو ہمارے listeners ابھی ہماری باتچیت کو سن رہے ہوں گے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی گھر پہ radio تو آج کل کم ہی لوگ سنتے ہیں تم سنتی ہو گھر میں mobile پہ کبھی سن لیا تو FM خاص طور پہ تو ہمارے radio کو بھی جو لوگ سن رہے ہوں گے وہ کوئی car میں بیٹھا ہوگا تو وہ ابھی on کر دیا ہوگا switch تو وہ سن رہا ہوتا ہے اور mobile پہ کوئی لوگ سن رہے ہوتا ہے اور young لوگ خاص طور پہ اور باقی کوئی گھر میں آرام سے پڑا ہوا تو وہ بھی سن رہا ہوگا تو جو بھی لوگ آپ سن رہے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 91.2 FM پر آپ سن رہے ہیں بدلتے شہر کی دھڑکن ہیلو ہل دوانی یہ ہمارا خاص پروگرام ہے ملاقات اور میں ہوں بھوپین سنگھ اور دو نوجوان لوگ رینو والدیا اور انجنا بھاریال ہمارے ساتھ آسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں انجنا ایک qualified انجینئر ہیں بیٹیک انہوں نے کیا ہے electronics and communication میں دوارہ ہارٹ انجینئرنگ کالیج یہاں پر ہے کماؤں میں اتراخنڈ میں وہاں سے انہوں نے انجینئرنگ کی پڑھائی کی ہے بیٹیک کیا ہے اس کے بعد بھی وہ اب آگے life میں کیا کیا کریں گی اس بارے میں سوچ رہی ہیں کچھ نو کچھ کام کر رہی ہیں کس direction میں جانا ہے وہ سب وہ ابھی کر رہی ہیں سوچ رہی ہیں اور دوسری ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں رینو والدیا رینو ابھی 12 پاس کیا ہے انہوں نے اور 12 پاس کرنے کے بعد وہ medical کے field میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں ڈاکٹر بن کے وہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں ان کے سارے سپنے ابھی ڈاکٹر بننے سے جڑے ہوئے ہیں ایسا انہوں نے ہمیں یہاں پر بتایا اب میں لوٹ کے پھر سے آتا ہوں رینو کے پاس پہلے کی یا انجنا کے پاس آپ لوگ بتائیے رینو مسکرہ رہی ہے اور بتا نہیں رہی ہے اب میں آتا ہوں انجنا کے پاس میں انجنا تو پھر بتاؤ کی یہ جو پڑھائی تو کی سب کی ہے اس کے علاوہ بھی ہم ایک living human beings ہوتے ہیں تو ہماری کچھ hobbies ہوتی ہیں میری تو ہیں تمہاری ہے کی نہیں ہے کتنی ہے اتنی ہاتھ سے اشارے سے بتا کے ریڈیو میں چلے گا نہیں کام کیونکہ اس میں وہ ویجوالز نہیں دیکھتے ہیں کمیونکیشن تم نے سٹڈی کیا ہے تو اس میں کمیونکیٹ نہیں ہو پاتی ہیں تو بتانا پڑے گا کتنے سپنے کتنے ہوئی ہیں اور ہوئی خاص طور پر ہوئی کئی لوگ تو ہوئی بتانے کے لئے بتا دیتے ہیں سسموش میں جو ہوئی جو ہوں وہ مجھے ذرا بتاؤ کی کیا کیا ہے سر مجھے نویلز پڑھنا اچھا لگتا ہے بہت اچھا کہا جائے کی میں بچپن سے سٹوریز پڑھتی تھی میرے پاپا کو بہت شوق ہے سب چیزے پڑھنے کا تو وہ جو بک لے آتے تھے تو میں بھی سائیڈ بائی سائیڈ سائیڈ کر لیتی تھی تو وہ ایک حیبیٹ بن گئی ہے تو کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ کوئی فیکٹ اگر ہے میرے سامنے تو میں اسے جانوں گی اسے پڑھ کے سیکھوں گی مطلب پڑھ کے سیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے واہ کیا خوبصورت بات کہی ہے انجنا نے پڑھ کے سیکھنا اچھا لگتا ہے اور جو پڑھنے کی جو عادت ہے ہم سب لوگوں میں کہیں نہ کہیں سے آتی ہے اور دھیرے دھیرے ہو بھی بن جاتی ہے تو انجنا کی یہ جو عادت آئی ہے انجنا کے پاپا سے آئی ہے اب جب پاپا کا نام لے ہی لیا پاپا کا ذکر کر رہی دیا نام تو لیا نہیں ہے بھی نام لینا ہے تو پاپا کے بارے میں تھوڑا بتایا جائے کہ ان کا نام کیا ہے اور وہ کیا کیا پڑھتے ہیں اور کون کون سے ایسے نوویلز کون کون سی سٹوریز ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو ہی جائے ابھی ریسینٹلی میرے پاپا ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے ہم کا نام مسٹر ایسیس دھاریال ہے اور وہ پہلے سے جب وہ گورنمنٹ جو اب نہیں کرتے تھے تب سے ان کی ریڈنگ حیبٹ ہے ایکچھلی انہ نے مجھے بتایا تھا ان کی بچپن سے ریڈنگ حیبٹ ہے تو کہیں سے بھی انہیں پڑھنے کا کوئی بھی مٹیریل مل جائے وہ پڑھتے تھے چاہے وہ نیوز پیپر کا آرٹیکل ہو کسی کے بار کوئی بک ہو تو وہ پڑھتے تھے تو پڑھنے کی عادت بچپن سے ہے تو انجنا یہ تو بتانا پڑے گا کہ کوئی حال فلحال کوئی نوویل پڑھا ہو یا پاپا نے کونسی ایسی کہانی کبھی پڑھائی یا کونسا ان کی کتابوں میں کہاں تم نے چھاپا مارا اور کونسی کتاب تمہاری ہاتھ لگی اور تم نے پڑھ ڈالا بتاؤ کوئی قصہ ہے بچپن کا یا کہاں پڑھنے کا ایسے ایسے پاپا نے بیسے جو پڑھائی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی بکس گھر پہ آتی تھی پاپا نے ہمیں کبھی منع نہیں کیا ان کو پڑھنے ایسا ہوتا ہے کہ ایچ کے قارڈنگ ہمیں کچھ پرٹیکل اس مٹیریل ہی پڑھنے چاہیے ایسی تھنکنگ ہوتی ہے چو کوئی یہ نہیں پڑھنا چاہے وہ نہیں پڑھنا چاہے بٹ ایسا کچھ نہیں تھا تمہیں پڑھنا ہے اور پڑھ کے ہی سیکھنا ہے تو کچھ بھی پڑھو ایسا والا تھا سر اور پاپا پڑھتے واہ کیا بارے پریمچند کو پڑھا ہے انجنا نے انجنا کونسا گودان پڑھا ہے گودان پڑھ کے کیسا لگا اچھا لگا کہانی تو دیکھا جائے تو آج کل تو بہت اچھے اچھی کہانیاں بنتی ہیں اتنی اچھے اچھے real stories ہیں جن پہ movies بنتی ہیں لیکن پلے وہ کہانی ایک نورمال تھی لیکن لکھنے کا طریقہ ان کا ایکسپریس کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ جو پرانے جو ہماری نوبلسٹ ہوتے ان کا مجھے بیٹر لگتا ہے ابھی ریسینٹ پہ میں نے One Indian Girl پڑھی چیتن بھگت کی میں نے ویسے پڑھی ہے One Indian Girl جو پڑھی ہے اس میں اچھا لگا مجھے پڑھ کے اور یہ لگا کہ چیتن بھگت کسی لڑگی کی لائف کو اتنے اچھے سے کیسے ایکسپریس کر سکتے وہ چیز کافی مجھے اچھی لگ تو چیتن بھگت کہیں نہ پسند ہے تو یہ کیا بولوگی انجنا کی پریم چند ایک طرف ہے دوسری طرف چیتن بھگت اور اس میں ایک یہ بات ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں بہت سارے رائٹرز ہوتے ہیں ہمارے اندوستان میں بھی ہیں پوری دنیا میں بھی رائٹرز ہیں اور رائٹرز کا کئی بار بڑا جلوہ بھی ہوتا ہے اور رائٹرز کچھ انٹیلیکچول ٹائف کے رائٹرز ہوتے ہیں کچھ بہت لائف کی سیریس نیس کو ڈیل کرتے ہیں اور اس کی سیریس ایشو ایشو ایڈرس کرتے ہیں اور ہمارے اندر تک پہنچ جاتے ہیں کچھ میں نام نہیں لوں گا لیکن دوسری طرح بہت سارے ایسے بھی رائٹرز ہوتے ہیں جو پوپولر ہو جاتے ہیں جب کی ان میں وہ سبسٹنس نہیں لائف اس کے بعد آپ جو بہت بہت رائٹنگ سو ہیں ان کو پڑھنے کی طرح بھی بڑھتے ہیں پڑھنے کی عادت ہے ایک طرح سے خاص طور پہ نوول وغیرہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو نئے ڈریکشن میں لے جاتے لائف کے جو experiences ہوتے ہیں ان کو بھی سامنے وہ لے کے آتا ہے آپ نوبلز پڑھ رہی ہیں کافی اچھی بات ہے دوسرے ایک contemporary writer ہیں ہندوستان کی ہی وہ انگریزی میں لگتی ہیں ارندھتی روی ارندھتی کا آپ نے کچھ پڑھا کبھی سر پڑھا نہیں بس ان کی ایک دو بکس کے نیم سنے تھی اب ارندھتی کو پوری دنیا میں ایک طرح سے ان کی جو رائٹنگز ہیں اس کے لئے ان کو جانا جاتا ہے اس کی جو سیریوسنس ہے اس کی جو ان تنسیٹی ہے اس کے لئے جانا جاتا ہے جیسے انہوں نے پہلی کتاب لگی تھی 1997 1997 میں جو publish ہوئی تھی 1996 میں ہوگی تھی 1997 میں میرے خیال سے ان کو booker prize اس کے لئے ملا تھا جانا پہچانا award وہ ہے بہت بڑیا God of Small Things یہ پہلا novel ہے ارندھتی روی کا ابھی دوسرا ان کا ایک اور novel آیا ہے جو کافی چرچت ہوا ہے ایک دو سال جو کتاب ہے جو novel ہے اس کو اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کو لگے گا کہ اس میں تو لڑکی میں چلے جاتے ہیں چیتن بگر اس میں ارندھتی روی ایک جو ہجڑا کمیونیٹی ہمارے وہاں پر ہے کیسے ان کی life میں چلی جاتی ہے کیسے ایک جو slums کے بھیتر ان کی life میں چلی جاتی ہے کیسے ان چیزوں کو اُبھار کے لاتی ہیں اور کیسے ہماری society میں جو contradictions ہیں جو problems ہیں ان کو کس طرح سے address کرتی ہیں ہمارے دیش میں کس طرح politics چل رہی ہے محلاؤں کو کس طرح سے society میں دیکھا جاتا ہے پروش اور محلاؤں کے کیا رشتے ہیں ان سب چیزوں پر بات کرتی ہے وہ اب میں رینو کے پاس آتا ہوں رینو جو یہ سماج دیکھتا ہے medical science تم رائٹر رہی ہے فرنچ رائٹر ہے سیمون دبووہ جن کا نام ہے تو ضرور ان کے نوبلز کو پڑھئے اور ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے سیکنڈ سیکس کتاب کا نام ہے جس میں یہ ہے کہ محلہ اور پروش کے بیچ جو فرق ہمارے سماج نے بنائے ہیں جو رائٹس بھی کہیں نہ کہیں پہ کم ہوتے ہیں تو سیمون دبووہ کا کہنا تھا کہ ستری اور پروش میں ان کی اگر باڈی کو چھوڑ دیا جائے شریر کو چھوڑ دیا جائے تو باقی کوئی انتر نہیں ہے ستری اور پروش کے بیچ میں باقی جو سارے انتر ہیں وہ ہمارے سماجوں نے بنائے ہیں یہ میڈیکل کی بات آئی باڈی سے ریلیٹی تو یہ بات کلیر ہوگی میڈیکل سائنس اس کو بولتا ہے اس کے علاوہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے پھر بھی ایسا کیوں ہوتا ہوگا کی سوسائیٹی میں لڑکیوں کو الگ ٹریٹمنٹ ملتا ہے لڑکوں کو الگ ٹریٹمنٹ ملتا ہے کیا اس بات سے میرا آگری منٹ ہے کی یا ڈسگری کر رہی ہو سماج ہمارا آج کی ڈیٹ پہ بھی آگے بڑھنے کے بعد بھی بھی لیتا ہے بہت جگہ ایسا ہوتا ہے جب لڑکا پیدا ہوتا ہے لڑکیوں میں اتنا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ دو ہو گئی پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ لوگ بہت چیزیں بولتے بھی ہیں بہار کے لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ لڑکی گھر پہ ہے لیت گھر کام کر رہی ہے تو اس کو خود کی بیٹی پہ جتنا بھروسہ ہوتا ہے اس سے زیادہ اس ٹائم پہ یہ ہونے لگتا ہے کہ سماج کیا بولے گا تو یہ بات کہیں لڑکی ہونے کے ناتے لڑکی ہونے کی وجہ سے کہیں یہ بات ہونٹ کرتی کہ ایسا کیوں ہاں بہت بار یہ چیزیں ہوتی ہیں کی ایسا کیوں ہوتا ہے مطلب کی ایک سائیڈ ہمارا ہی بھائی ہے جس کو رات کے 11 وز تک گھر سے باہر جانے دیا جاتا ہم ہی نہیں جانے جانے جاتا ہے کہیں 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 یہ سوچتے ہیں کہ لڑکیں بھی پیچھ ہیں ابھی بھی ان کو یہ چیز نہیں چھے بہا بہار نہیں بھیج چھے انجانہ کچھ کہو گی اس بارے میں رینو جو بات کہ رہی اپنی کیا انبھو ہیں اور کیا آئیڈیاز ہیں جتنا میں نے فیل کیا یہ چیز میری اکارڈنگ تو سری ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب ہم سکھاتے ہیں اس کے mind پہ لانگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے فاد میں تو چیزیں کوئی کچھ مجبوری میں یا کسی experience کے ثروں سیکھتے بچپن میں چیزیں سیکھتے دماغ میں چھپ جاتی ہیں اب ہمارے سماج میں لڑکا اور لڑکی کے بیچ دیفرنس چیزیں بچپن سے دیکھنے کو مل رہی تو بڑا ہوتا ہے بڑے ہوتے ہوتے اس کے دماغ میں وہ بلکل سیپریٹ ہو جاتا ہے کہ لڑکا ہے اس کا پریولیج ہے یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی ہے تو اس کو یہ کرنا لڑکی کے ساتھ میں ہوتے کہ جیسے میری بہن نے بولا کہ بھائی جو جا سکتا ہم نہیں جا سکتے پیرنس ڈڑھتے ہیں لیکن پیرنس ڈڑھتے ہیں بلکل صحیح بات لیکن ڈڈڑھتے کیوں ہیں اس کی وجہ ہمارے سماج نے کررکھی چیز ڈڈریں اگر ہمارا سماج اتنا اوپن ہوتا اتنا مطلب سیکیورٹی ہوتی لڑکوں کی تو کوئی نہیں ڈڑھتا یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیفرنس ہیں یہ بہت بڑا ڈیفرنس کر دیتے ہیں جس کو یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی ہے کہ روپ میں دیکھنے لگ جاتے ہیں انجنہ آپ کے observations ایک طرح سے بہت سٹیک observations آپ کے ہیں اور جیسے رینو نے بات کیا اور اس کو ایک نئی سمجھداری بنانے کی طرح بڑھ رہی ہے چھوٹ گئی ہے ایک چیز اول کوئی نورمل فیملی جیدہ دیکھ جاتی آج کل ہائی کلاس فیملی میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ایک میڈل کلاس فیملی ہے اس کو ابھی تو چلو بیٹی ہے آگے چل کے اس بیٹی کی شادی کروانی ہے اور کہیں بھی دیکھا جائے ایک بیٹی کی شادی میں بیٹے سے زیادہ خرچہ ہوتے کیونکہ سعادی کی جو arrangements ہوتی ہے اس کے علاوہ جو دعاوری ہوتی ہے سب وہ دینی پڑتی وہ سماج میں ایک necessary چیز ہوگی ہے آج کل لوگ بولتے پہلے نہیں بولتے تھے آج کل بولتے کہ مد دو انجرہ میں روکوں گا یہاں پہ اور بات کو آگے بڑھائیں جو دیتا ٹھیک کہاں پر کرنا ہے یہ society کو کئی بار پتا نہیں ہوتا ہے جیسے basic question اگر لڑکے اور لڑکی کے بیچ برابری کا ہے اگر ستری اور پرش کے برابر کے سممان کی اگر بات ہے اگر society میں دونوں کو equal treatment ملے تو یہ خیال سے یہ جو سارا جھنجٹ ہے یہ سب اپنے آپ ختم ہو جائے تو اب کون نہیں دینا چاہ رہا ہے equality دونوں کو سوال اس بات کا ہے میرے خیال سے اگر یہ issue solve ہو جائے تو یہاں سے چیزیں آگے اپنے آپ solve ہوتی بھی جائیں گی اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ parents کا society کا mindset بنتا ہے جو دیماغ بنتا ہے کہ بچپن سے دو لڑکا اور لڑکی کو لڑکے کو اپنے ونش بڑھانے والوں کی طور پر اور لڑکی کو جانا ہے پیار تو دونوں کو کرتے ماں سوہبھائیت طور پر کئی بار سوہبھائیت نہیں بھی ہوتا لڑکے کی خواہش سماجوں میں پریواروں میں بچی رہتی ہے اگر لڑکیوں کو پیارنٹس کی جو پرپٹی ہے پتہ کی جو پرپٹی ہے تو کیا یہ چیز بریک ہو سکتی پھر تو ڈاوری کی کوئی ضرورتی نہیں رہے گی اگر پریوار میں جو ابھی کانونی طور پر بھی کانونی بھی دیا جا چکا ہے لڑکیوں کا پیارنٹس کی پرپٹی پر جتنا بھائی کا عدیقار ہے اتنا ہی لڑکی کا بھی عدیقار ہے اگر سارے لوگ اپنا رائٹ لینا سٹارٹ کر دیں اور سب لوگ اگر انڈیپنڈنٹ ہو جائیں اس طرف سے اور لڑکیاں اگر ایسرٹ کرنا شروع کر دیں کہ ہم بھی پرشوں سے کم نہیں جیسے جن دیشوں میں جو پہلے زیادہ آدھونک ہوئے برابری کا کانسپ جہاں زیادہ آیا خاص طور پر یورپ اور یویس میں پششم کے دیشوں میں حالانکہ وہاں پر بھی پوری طرح سے جن ڈر ڈسکرمنیشن ابھی ختم نہیں ہوا ہے لیکن ہم لوگوں کے سماج سے کئی گناہ زیادہ وہاں کی محلاؤ انہیں اپنی آزادی انہوں نے حاصل کی ہے ان کی body language میں ان کے confidence میں ان کے ہونے میں ان کے existence کو دیکھنے میں آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں تو کیا solutions جو society self correcting measures اپنا رہی ہیں وہاں ملے گا یا کی کوئی ہتھوڑے کی بڑی چوٹ کرنی پڑے گی جیسے بولا جاتا ہے گی نہیں لڑکی کی شادی کریں گے ماں باپ تائی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنا جیون ساتھی چننے کا عدی کار ہمارے وہاں پر نہیں ہے جاتی دھرم دیش کشتر یہ سب حساب کتاب لگا کر کے پر بیویجوالی سوچنا پڑے گا اس چیز کی لیے یہ نہیں کہ ہم پیرنٹس ہم بہیدباب نہیں کریں گے ارے ہم نہیں کریں گے سماج میں کوئی اور کرنے والا مل جائے گا اس کی بجائے اگر ہر انسان ہر ایک انڈیویجوال سوچے اس چیز کی مجھے رسکرمیشن نہیں کرنا ہے وہ لڑکی ہے تو ٹھیک ہے وہ لڑکا ہے تو ٹھیک ہے ایک 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 وہ ہماری سوچ میں ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک چھوٹا سا ایک اگزیمپل شیئر کرنا چاہتی ہمارے سماج چھوٹی چیزیں ایسی سماج سو سو سائیٹی میانز پہلے سے ہے چھوٹی چیزیں ایسی بنا رکھی ہیں اگر اسے تھوڑا سا لیگ سے ہٹکے چلنے والی بات ہے تھوڑا سا بھی کوئی لڑکی کرتے ہیں لوگ اسے ایک ایشو بنا دیتے ہیں دیرہ دون میں ایک دن دیکھا آٹو چلتے رہتے ہیں ایک لڑکی آٹو چلا رہی تھی اس نے آٹو روکا تو اگل بہت سارے لوگ جمع ہو گئے وہ چیز نہیں تھی کیوں نہیں تھی کیونکہ آج تک کسی نے ایسے آٹو پہ کسی لیڈی کو نہیں دیکھا تھا تو اس طرح کی چیزوں کو سماج اگر ایک سیجھ کرنا سیجھ ہوتے یہ میرے خیال سے ہماری کافی گہری اور سیریز باتیں ہو گئی ہیں اب تھوڑا لائٹر موڈ کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں لائٹر موڈ میں اس میں معاملہ یہ ہے کہ رینو کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ رینو کچھ گانا وانا بھی گاتی ہیں اور میڈیگل کی پڑھائی میں جب اس میں جب تھک جاتی ہیں تو کچھ گانے سنتی ہیں اور گنگنا تی بھی اور گاتی بھی ہیں اور یہ راز مجھے رینو کی جو دوست ہیں جن کو دیدی بھی بھول رہی ہیں انجنا نے کھولا ہے رینو بلکل نئی سٹوڈنٹ ہیں اور ٹویلتھ کرنے کے باد نیا جوش بھی ان کا ہے اور وہ ہمیں اب سنائیں گی گانا کون سا سناؤ گی رینو بتا دو مجھے آج تو آتا ہے سینی میں جب جب ساسیں بھرتی ہوں تیرے دل کی گلیوں سے میں ہر روز گزرتی ہوں ہوا کی جیسے چلتا ہے تو مرد جیسی اڑتی ہوں کون تجھے یوں پیار کرے گا جیسے میں کرتی ہوں تیک یو واہ تو رینو نے تو جمع دیا ماحول گانا سنا دیا تو ایک بریک اور لیں گے اور جو لاس سیگمنٹ ہمارا ہے اس کے بعد ہم اس کو کنکلوٹ کرنے کی طرف بڑھیں گے بات چیت کو اس سے پہلے جو لسنر سن ہیں ان کا خیال یعنی کہ آپ لوگ جو سن رہے ہیں آپ لوگ مجھے خیال ہمیشہ رہتا ہے آپ لوگ بھولیے نہیں اس بات کو یاد دلا دوں آپ کو کہ دو نوجوان لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں رینو والدیا شہر کی دھڑکن ہیلو ہلدوانی اور یہ ہمارا خاص پروگرام ملاقات میرا نام بھوپین سنگ ہے آگے بات کو بڑھاتا ہوں انجنا کے پاس میں آتا ہوں انجنا آپ نے ہوبیز بتا دی آپ نے سوسائیٹی میں گرلز کے ساتھ جو بارے میں بات کی اور اپنا جو انٹریسٹ پڑھائی کر رہے ہیں آپ لوگ کیا جوب پانے کا تباؤ ایمپلویمنٹ کا دباؤ زیادہ رہتا ہے یا اپنے ڈریمز کو فالو کرنے کا کچھ نیا کرنے کا نیا نوویل پڑھ لینے کا نیا دیش نیا بھوگول دیکھ لینے کا نیا ویجول کو دیکھ لینے کا ٹریبل پہ ہوتے ہیں سکول سے بہا نکلتے ہی کالیج لائف میں ہمیں تب لائف ایکسپلور کرنے کا زیادہ مطلب ہم پہ رہتا ہے بہت اچھا تو ایک طرح سے جو اگر جوب آپ کو ملتا ہے تو آپ کو زیادہ ڈیسائیسیب بھی بنا سکتا ہے آپ اپنے ڈیسیزن اپنے فینینشلی سٹرونگ ہو جائیں گے تو ہم موسٹ آف آر ڈریمز کمپلیٹ کر سکتے تو اس ٹائم پہ جو جوب کا ہی پریشر زیادہ ہے تو کہیں ایسا تو نہیں جو لڑکیاں ہیں ہمارے سماج میں جو لڑکیاں ہوتی ہمارے آس پاس ہمارے پریواروں میں بھی ان پر یہ دباؤ کتنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کسی ایک پہ نہیں دوسرے پہ نہیں ہو لیکن کیونکہ آپ لوگ جس جنریشن میں رہتے ہیں لگاتار آپ کے بہت سارے دوست ہوں جن سے بات کرتے ہوں گے لڑکوں کو اپنے ڈریمز کو چیش کر رہے ہوتے اپنے ڈریمز کے شادی کر لو یا اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہوتا ہے کتنے پرسنٹ لوگوں کے اوپر ہوتا ہوگا میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ سب پہ نہیں ہو سکتا ہے مانا تم پہ نہیں کلپ بس 30 40 میرے جو فرینڈ سرکل ہے سر اس میں سے ابھی سب ہی پڑھ رہے ایوان آگی بھی پڑھ نی سر تو جو لڑکے والے ان کو یہ بتا سکے ہاں میری لڑکی نے گریجویشن کیا ہے ہاں میری لڑکی نے پوست گریجویشن کیا ہے کوئی یہ نہیں سوچتا job کے لئے 20% لڑکیاں والے ایسے ہوتے ہیں جو ایسا سوچتا کہ ہاں میری لڑکی انڈیپنڈنٹ بنے گی تو کل کے دن خود کا خیال خود رکھ سکتی جیسا ہمارے گھر والے سوچتے لیکن جہاں میں دوستوں کی بہت سارے سے لوگ جن کی ڈویلت کے بعد شاہدی ہوئی میں آپ بتانا چاہتی میرے ساتھ چیز ہو چکی ہے میری ایک فریند ان کی دی ہے اس نے گریجویشن کیا ہے اس کی دی جب میں نے بولا کی آپ نے گریجویشن کر لیا اس کے جوپ کی بات تو ان نے بولا کی جوپ سے زیادہ تُو نے ابھی تک کولیج کیوں نہیں بھرا ساتھ میں کم سے کم یہ چیز تو ہوگی کہ کم سے گریجویشن کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو جتنے 100 میسے ڈویلت ہوتے جو رینوں یہ بات تھوڑا شاکنگ تو ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسا ہی سوسائیٹی میں ہے اور ایک طرح جو جو جایسے بھی مل گیا اور انڈپنڈنٹ ہیں پوری آزادی ہے پرنٹس نے بھی کہے دیا کہ ٹھیک ہے سوسائیٹی کو اپنے حساب سے آپ ڈریکشن میں لے کے آنا چاہتی آپ بولتی کہ society کو ایسے ہونا چاہیے یہ تو کون سے ایسے سپنے ہوں گے کونسی ایسی دشائیں ہوں گی جہاں آپ جانا چاہیں گی میں بہت ہی ایک یوٹوپین ایک ہائپوثرتیکل کوششن پوچھ رہا ہوں کیا کرنا چاہیں گی کیا گھومنے پھرنے گانے ناچنے اور لیبرٹی کو کیسے سیلیبریٹ کریں گے آپ سب سے پہلے میری ایک ڈریم کار ہے میں پہلے اس کو لینا چاہتی ہوں اس کے بعد میں لے لیدہ جانا چاہتی ہوں اسی کار میں بیٹھ کے جاؤں گے ڈرائیو خود کرو گی ڈرائیوینگ سیکھ لی کی سیکھنے پڑے گی سب سے می کو ابھی سکوٹی چلانی آتی ہے می کو بہت زیادہ مانے کی میں فور ویلرز بھی چلا ہوں جب میری جاپ لگ جائے گی جب میں مطلب ایک ایسے جگہ پہ پہ پہنچ جاؤں گی جہاں پہ میں اتنی زیادی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی کہ میں بہت بڑیا آنا جانا کہیں بھی مطلب جو چیز میں چاہتی ہوں یہ سپنا تو مجھے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے رینو انجنا کا کیا سپنا ہے کچھ اس سے ملتا جلتا ہے کی تھوڑا الگ ہے ملتا جلتا ہے کچھ پوائنٹ سے لگیں سر بتایا جائے یہ ہے کہ اگر میری جاپ لگ جاتی ہے میں socially اور financially independent ہو جاتی ہوں تو پھر میں کسی اور پہ dependent نہیں ہونا چاہوں گی چاہے وہ کوئی بھی ہو dependent نہیں ہونا چاہے گی اور میں گھر دینا چاہتی ہوں خود کے لئے اور شادی میں جتنا بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے وہ میں خود کرنا چاہتے تو شادی مطلب کی اپنا پارٹنر چننے کا ایک انڈیویجول کو رائٹ ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے یہ کیا کہیں گے اس بارے میں تو جو اگر سوسائیٹی جب منہ کرتی ہے کہ نہیں اسی جاتی میں اسی دھرم میں اسی شیطر میں کرو تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں صرف ایک چیز بول کے لئے ابھی ریسینٹلی گورنمنٹ نے ایک سیکشن ہٹا دیا ہے کہ سیم جنڈر میں جنڈر میں سادھی کر سکتے ہیں تو میں اپنی سوسائیٹی سے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں جب ہمارا کونسٹوٹیوشن اتنا آگے بڑھ گیا لوگوں سے جتنی آگے بڑھ گئے کہ سیم جنڈر میں سادھی ہو سکتی ہے تو پھر ہم وہی پہ کیوں اٹکیں کاسٹ میں اور ایک ریلیجن میں تو لوگوں کی سوئی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اٹک گئی ہے چھوٹی بڑی کاسٹ میں اٹک گئے تو سیم جنڈر میں کب ایکسپ کر پائیں گے کتنے سالوں بعد کئی سالوں بعد تو پھر تھوڑا تو چینج ہونا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ نئی جنڈرشن نئی طرح سے سوچ رہی ہے اور اسی لیے نیاپن کبھی بھی سوسائیٹی میں بہت زیادہ آسانی سے لوگ ایکسپ نہیں کرتے پرانے لوگ جو بہتی فکسڈ آئیڈیاز کے ساتھ آ چکے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے رینو کے پاس میں آؤں گا بہت سیریس باتیں کریں گے تو لوگ اکھڑ جائیں گے لیکن اتنی ہلکی باتیں بھی ہم نہیں کریں گے کہ زبردستی ہم آپ کو نہیں کھیچیں گے کیونکہ باقی جو پورا میڈیا آپ کو پروگرام دکھاتا ہے اس میں بہتی فوہر طریقے سے بہتی بےہدہ طریقے سے ہسانے کی کوشش ہوتی ہے آپ کو لبھانے کی کوشش ہوتی ہے ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ریڈیو میں ہماری آوازیں آپ سن رہی ہیں اور رہے ہیں جو بھی آپ ہیں تو ایک سیریس باتچیت بھی آپ تک پہنچے اور لائف کا ہر انداز آپ تک پہنچے اس کا گم اس کی خوشیاں اس کے الگ الگ پہلو آپ لوگوں تک پہنچے رینو کے پاس میں آؤں گا پھر سے رینو کے بات کو سن کے مجھے دو باتیں لگی اب مجھے بھی کچھ کچھ لگ رہا ہے اس لئے میں بول رہا ہوں رینو نے کہا کہ کار ایک لوں گی اور دوسرا لہلت داک جانا ہے اس کار کو ڈرائیو کرتے ہوئے اب مجھے یہ لگا کہ یہ کار زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پھر کار میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ ایک ایڈ آتا ہے جو بولتا ہے کار بولتا ہے وہ کار بولنے میں اس کا آکار بتاتا ہے سنا یہ ایڈ سنا ہے وہ بڑی کار کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کار ہے کار نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ڈریمز ہیں وہ کئی بار ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں جو وستو ہیں ان پر کار پر یا اور چیزوں پر اور دوسرا اصلی مقصد ہمارا تھا کہ لہلت داک جانا لہلت داک میں جا کے ایک آت نرور انڈپینڈنٹ اوٹونومس ایک ہیومن بینگ ایک لڑکا لڑکی سب بھول جائے وہ جانا چاہتا ہے وہ وہاں تھنڈی ہواوں کو محسوس کرنا چاہتا ہے وہاں کے پہاڑوں کو دیکھنا چاہتا ہے اکتے ہوئے سورج کو دیکھنا چاہتا ہے آسمان میں جو روشنیاں اپنا رنگ دکھاتی ہیں ان رنگوں کو محسوس کرنا چاہتا ہے ایک طرح سے ایڈوینچر کو لائف کے فیل کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ جو ایڈوینچر ہے کیا یہ جو لائف کے الگ الگ ڈائمنشنز ہیں جو لائف کی یہ بیوٹی ہے یہ جو ایسٹھٹکس ہے کیا یہ صرف ایک کار کا محتاج ہو سکتا ہے رینو سر نہیں آگے میں سب بلکل نہیں کہوں گی کہ ہاں اگر صرف کار ہی ہوگی تب ہی میں اس جگہ پہ اس چیز کو کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ ہے کہ ہاں جیسے میں اپنی لائف میں اتنے آگے بڑھ چکی ہوں مطلب ایسے پروفیسن میں جانا ہے جہاں پہ میں لوگوں کی ہی بھی ہلپ کرنا چاہتی ہوں خود کے بھی ڈریمز پورے کرنا چاہتی ہوں جیسے دین نے بولا کہ جوب بہت ضروری ہے ہمیں کسی بھی چیز کو کرنے کے لئے تو ہی چیز اس میں بھی کہ ہاں اگر میں اپنی لائف میں کچھ بن جاتی ہوں سب سے پہلے ابھی میرا لائف کا گول ایک چیز ہے وہ صرف ایک ڈریمز ہے اور ایک گول الگ ہوتا ہے میرا یہ کہنے کا بلکل بھی مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو ایمپلائیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے روجگار کی ضرورت نہیں ہے جوب کی ضرورت نہیں ہے ایک لڑکی کیلئے تو آپ نرور ہونے کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے دروازے سارے راستے یہی سے کھلتے ہیں آج کے ہمارے سماج میں لیکن میں اس سے آگے کی بات کر رہا تھا کہ پہلے کیا کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو ٹریکرز ہوتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں بہت ساری لڑکیاں ہم جانتے ہیں بہت ساری لوگ انہیں لکھا ہے جو اکیلے ٹریبل کرنے نکل گئے اور پیسہ بھی نہیں ہے جیب میں پھر بھی پیسہ نہ ہو کے بھی لوگ ٹریبل کر پا رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں اور پیدل چل کے دنیا کو جو گھومنے کا جو مزہ ہے وہ ہوای جہاج میں جب آپ بیٹھ کے جائیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ مزہ نہ ہو مجھے ایسا لگتا ہے آپ لوگ اس پر کمنٹ ضرور کیجئے جب آپ ہوای جہاج میں دیکھتے ہیں تو آپ کئی کئی دیشوں کو پار کر کے کئی کئی شہروں کو پار کر کے آپ گزر جاتے ہیں لیکن لوگوں کے سمپرک میں آپ نہیں آتے ہیں لوگ نیچے کا بھوگول آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے پیڑ پودے سمیل آپ محسوس نہیں کر پاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آتا ہے اگر آپ ٹرین سے جا رہے ہیں تو پلین سے تھوڑا زیادہ دیکھتا ہے ٹرین میں جب آپ بیٹھیں گے بہت شورٹ میں میں بتا رہا ہوں اور ٹرین کے بعد جب آپ کار میں بیٹھتے ہیں تو ٹرین سے زیادہ کار میں آپ کو لیبرٹی آتی ہے کار کے بعد بائیک پہ جواب آتے ہیں تو اس میں اور لیبرٹی ہوتی ہے سائیکل پہ اور زیادہ ٹھہر کے آپ دیکھنے دنیا کو اور جب اپنے پیروں پر جب آپ دنیا گھوم رہے ہوتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے اوبزرپ کر کے چل رہے ہوتے ہیں وہ شاید آپ کو زیادہ موقع دیتا ہے آپ زیادہ محسوس کر پاتے ہیں اپنے آس پاس کے بھوگول کو بھی اور لوگوں کو بھی کیا وہ لوگی انجنا اس بات پر بلکل سر جتنا زیادہ انسٹرومنٹس ہم کو مطلب کہ خود کے ساتھ انوالف کر لینا اتنی زیادہ ہم فری فیل نہیں کر پاتے اتنی زیادہ چیزیں ایکسپٹ نہیں کر پائیں گے جو ہمارے آس پاس چل رہے ہیں تو پیدل چلنا بہت دور کے سفر میں میرے لئے تھوڑا مسکل ہے لیکن سائت کسی کے لئے بہت ایزی ہو وہ تو ویسے ڈھالنا پڑتا ہے آپ کو اپنے باڈی کے حساب سے وہ کسی کے لئے مسکل نہیں ہوتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے ہیں ان کے باڈی میں کوئی پروبلم ہے ہاتھ میں کچھ پروبلم ہے پیر نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے بھی کسی کسی یادرہیں کی ہیں لیکن اس کے لئے ایک انڈیپینڈنس ہونا جاتا ہے انڈیپینڈنس ہونا ہمیں اتنے سے تنے ٹائم پہ یہاں پہنچنا ہے ابھی تو ہم ٹائم باؤنڈڈ ہے تو یہ سب چیزوں سے فری ہوگے ہی ہم وہ پیر ہوں فری ہوگے آگے کریں گے رینو کا کوئی کومنٹ رینو بھی اپنی بات کہیں گی میرے تو بیس یہی ہے کہ کار پکڑو نکلو میں ستا ہوں کہ میں اس دیسٹینیشن پہ پہنچ جاؤں اس کے بعد جیسے میں لے لیڈاک پہنچ چکی ہوں اس کے بعد میں یہ نہیں چاہوں گی کہ میں اس کے بعد کار میں گھوم گی اس کے بعد میں چاہوں گی کہ میں وہاں سے پیدل جاؤں ہر ایک جگہ پہ جاؤں اب ایسا تو نہیں ہے کہ میں وہاں پہنچ چکی ہوں میں وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہوں گی ایک ہی جگہ پہ رہوں گی میں کہا وہاں اس کے بعد جتنے پہاڑ جتنی بھی چیزیں وہاں کے سب چیز انجوئی کرنا چاہتی ہوں سب میں جب اس دیسٹینیشن میں پہنچ جاؤں گی تب جب میں پیدھا رگر سے لے لڈاک پہنچ جاؤں گی اپنی ایکار میں اس کے بعد کاری میں جانا ہے ابھی لڑکے کئی ہوتے ہیں وہ تو بائیک میں بھی چلے جاتے ہیں بلٹ چلا کے لڑکیوں سے ہم نے باتچیت کی اور دونوں لڑکیاں موٹر سیکل چلاتی ہیں اور جہاں مرجی آتی ہیں وہاں گھومنے چلی جاتی ہیں اور اس طرح سے وہ سوچتی بھی ہیں اس طرح سے ان کے وچار بھی اگر اس انٹریویو کو بھی اگر آپ سننا چاہیں گے تو وہ آپ کو انٹرنیٹ پر وہ انٹریویو آپ کو ایویلیویل ملے گا تو وہ تو بائیک پہ چلتی ہیں اور وہ پیدل بھی بہت چلتی ہیں تو کیا کچھ ارادہ ان سے ملنے کا رہے گا فیوچر میں چاہے تو آپ ہم ملوا سکتے ہیں بہت اچھا اس باتچیت کو ہم سمیتنے کی طرف پڑ رہے ہیں کوئی بات ایسا لگ رہا ہو کہ جو چھوٹ گئی ہو اور اندر سے کہنا ہو انجنا کو یا رینو کو بھی جو میں پوچھ نہیں پایا جس کے بارے میں ہم بات نہیں کر پائیں وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کوئی بھی بات اور جاتے جاتے ہم اس کو کنکلوڈ اس کے بات پھر کریں گے یہ انجنا بول رہی ہے کی لائف میں کافی ایسے مومنٹس آتے ہیں اور کافی ایسے سیچویشنز آتے ہیں جب اپنی سیلف ورث ہم بھولنے لگتے ہیں ہم ایموشنلی یا مینٹلی کہہ لیجئے کسی انسان پہ یا کسی کی باتوں پہ خود کو اتنا زیادہ بھاوی ہونے دیتے ہیں کہ ہم اپنی ویلیو بھولنے لگتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پرنٹ پہ اپنی ورث گھٹا کہ اس چیز کو ایمپورٹنس کبھی نہیں دینی چاہیے اور اپنی ریسپیکٹ آپ ہمیشہ کیجئے یہ تو انجنا نے کچھ کچھ ایسا بولا کہ تھوڑا فیلوسپر ہو گئی انجنا مجھے ایسا لگا یہ آج کی باتچیت کا اثر ہے یا پہلے سے ہی فیلوسپر ہو پہلے سے پہلے سے فیلوسپر ہو ہا رینو کچھ بول رہی ہے اسی بات پہ میں بھی دینا چاہوں گی کہ میں بھی اگری کرتی ہوں اس چیز پہ اس کا ایک اگزامپل ہے چائے میں بسکٹ جسے ہم کیا سکتے ہیں جتنا ہم چائے میں بسکٹ ڈالیں گے جتے در تک رہیں گے جتنا جس چیز میں دوبنا چاہیں گے ہمارا استثنوز جگہ پہ ختم ہو جائے گا تو اپنی ایڈنٹیٹی یہ کہنا ہے کہ چائے میں بسکٹ نہیں بننا ہے بسکٹ الگ کھاؤ اور چائے الگ پہو کیا بولنا ہے الگ نہیں کھرنا ہے چائے اور بسکٹ اگر تم ساتھ میں لیتے ہو تو وہ تمہیں اچھی لگتی ہے دونوں کی ویلیو اپنی جگہ پہ بڑا کومبینیشن ہونا چاہیے کومبینیشن ہونا چاہیے وہ گل بڑا ہے تو دکت ہو جائے گی اپنی انڈیویجوال جو تمہارے ایمپورٹنس اپ وہ کھونا چاہیے تو خوبصورت بات ہے کہ ایک انڈیویجوال کی جو اپنی آئیڈنٹیٹی ہے اپنی جو پہچان ہے اپنی جو اہمیت ہے اپنا جو آتما سممان ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے اور آپ لوگ ہی سوچتے ہیں کہ آپ اپنے آتما سممان کو برقرار رکھیں گے میں ایک لوگ ہوں جس کو بولتے ہیں لالچ جاتے جاتے چھوڑ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ بینا آتما سممان کے تو نہیں کام چلے گا لیکن آتما سممان کیا چھیننا پڑے گا کیا کیسے حاصل ہوگا سوسائیٹی میں کیا بولتے ہیں آپ لوگ بنانا پڑے گا بنانا پڑے گا بنانا پڑے گا بنانا کے رکھنا پڑے گا کریٹیب طریقے سے رسناتما طریقے سے ہوگا کیا ویدروہ کر کے کیسے ہوگا انجنا بائی بینگ یور سیل بہت اچھا ہے اور اس کے کوئی بھی مینیفیسٹیشنز ہوتے ہیں کوئی بھی ایکسپریشنز ہو سکتے ہیں جب جس بات کی ضرورت ہو سکتی ہے چاہے پریم سے چاہے ویدروہ سے اور اپنے آتنا سممان کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کیا یہی بات بول رہے ہیں ایک شیر سناؤ اسی بات پر جاتے جاتے وسیم بریلوی ایک بہت ہی مشہور شائر ہمارے آس پاس کئی ہیں بہت دور نہیں آسے بریلوی جیسے کی نام آگے لگا ہوا ہے بریلی کے ہیں لیکن پوری دیش میں جانے جاتے ہیں اور اچھا شائر ان کو مانا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے انڈیویجولیٹی کی ہم بات کر رہے تھے ابھی یہ سر عظیم ہے اسے جھکنے نہ دینا اے دوست یہ سر عظیم ہے اسے جھکنے نہ دینا اے دوست ذرا سی جینے کی چاہت میں کہیں مر نہ جانا ذرا سی جینے کی چاہت میں کہیں مر نہ جانا عظیم ہے مطلب کہ اپنا آتنا سممان بہت امپورٹنٹ ہے مطلب کیا ہے کہ تھوڑا سا آپ نے کومپرومائز کیا جو آپ کے گرینڈ آئیڈیاز ہیں ان کی جو خوبصورتی ہے وہ وہیں پر ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ختم ہو جائے تو اسی باتچیت کے ساتھ رینو والدیا اور انجنا دھاریال ہمارے سٹوڈیو میں آپ لوگ آئے آپ لوگوں سے اتنی باتچیت ہم نے کیا آپ دونوں ینگ لوگ ہیں سٹوڈنٹ ابھی ہیں ایک طرح سے اور سٹرگل کر رہے ہیں لائف میں اپنی آئیڈنٹیٹی کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش میں ہیں اپنے راستے آپ لوگ خود تلاشنا چاہتے ہیں یہ سب باتیں سن کے ہمیں بہت اچھا لگا اور نئی جنریشن کے لوگ آپ کی عمر کے لوگ جو اٹھارہ سے بیس پچیس سال کے بیچ کے جو لوگ ہیں ان کو سن کے بھی میرے خیال سے لڑکیوں کو خاص طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں کہیں نہ کہیں پہ موٹیویٹ کریں کہیں نہ کہیں پہ ان کو بھی کوئی انسپریشن آپ لوگوں کی بات سیت سے ملے کیونکہ نئی باتیں ہم نے یہاں پر سنی اور دونوں کی باتوں سے یہ بھی ہمیں لگا کہ آپ کو پڑھنے کا لکھنے کا اور میوزک کا جیسے کی نوجوانوں میں ہوتا ہے جیسے کی ہر انسان میں ہوتا ہے ساری چیزوں کا آپ کو شوق ہے اور شوق ہونا چاہیے آپ لوگوں کو آپ ایسا بھی سمجھتے ہیں اور اپنے سپنوں کو بھی آپ لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں اور یاترہیں کرنا چاہتے ہیں لمبی لمبی اور حالانکہ یاترہوں کے بارے میں کیسے کریں گے الگ الگ رائے آپ کی ہے تو لاسٹ میں جاتے جاتے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری بہت ساری یاترہیں بچی رہیں آپ لوگ جیسے کہ ہمارا جیون ہی ایک یاترہ ہے اس جیون میں وہ یاترہ بھی آپ کی لمبی چلے اور ساتھ میں جو سچ مچ کی جو یاترہ ہیں نئے راستوں پر کٹھن راستوں پر ایڈونچرس ٹریکس پہ جہاں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں وہاں آپ جائیں اسی کے ساتھ بیسٹ ویشیج آپ کے دونوں کے لیے اور تھینکیو سو مچ کہ آپ لوگ ہمارے سٹوڈیو میں آئے تھینکیو اسی کے ساتھ جو ہمارے لسنرز اس پروگرام کو سن رہے ہیں یہ ملاقات ہمارا پروگرام ہے دو ینگ سٹوڈنٹس دو لڑکیاں نوجوان سپنوں سے بھریوی لڑکیاں ہمارے سٹوڈیو میں آج آئی ہیں رینو والدیا اور انجنا دھاریال ملاقات یہ ہمارا ہے یہ کوئی ملاقات میں سوال جواب نہیں ہوتے ہیں یہ شیرنگ کا ایک منچ ہے اسی لئے ہم نے اس کو ملاقات نام دیا ہے اور اس پروگرام کو اب ہم ختم کرتے ہیں جو لسنرز اتنی دیر سے ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں میں بھوپین سنگھ ہوں ایک بار پھر سے آپ کو بتاتا ہوں اور جیسے کی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ریڈیو ہے 91.2FM پر جس کو آپ سنتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں بدلتے شہر کی دھڑکن کیونکہ شہر یہ حلدوانی بدل رہا ہے اور اس میں ہم اس کی دھڑکن کو سمجھنے کی سننے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ اتنی دیر تک ہمارے ساتھ بنے رہے آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ روزکار